دوستو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن گجرات میں الیکشن ہونے والے ہیں ویدان سباہ کے کبھی بھی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے پردان منتری لگاتار دورے کر رہے ہیں ہمیشہ صاحب دورے کر رہے ہیں پردان منتری لگاتار یوڈاؤں کا وہاں گھٹن کر رہے ہیں گجرات کی جنتہ کو تحفے دے رہے ہیں پھر ایک بار ان کی امید ہے کہ گجرات کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤ جیتا ہے اسی سلسلے میں بھارتی جنتہ پارٹی گجرات گورب یاترہ نکال رہی ہے اور اسی سلسلے میں جب جی پی نڈا صاحب پارٹی کے راشتری ادھیاکش جاتے ہیں بھاشپا کی گجرات گورب یاترہ میں تو وہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی صبح میں سننے والوں کی جماعت صرف اگلی پنگتی میں ہے اور پیچھے کا حصہ ویسے ہی خالی ہے ویڈیوز کے ذریعے ہم نے دکھایا تھا ان کے حوالے سے تو آج کی جو تصفیریں آئی ہیں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ جی پی نڈا صاحب کی ریلی میں بہت حد تک بھیڑ نہیں آئی ہے انہیں سننے کے لیے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کیسی گجرات کی گورب کی یاترہ ہے جس میں گجراتی ہی شامل نہیں ہو رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی جو دشکوں سے سکتہ پر کابیس ہے کیا اس کے لیے برے دنوں کی شربات ہو گئی ہے کیا انٹی انکمبینسی نے اتنا زور پکڑا ہے کیا بھاجپا کا گجرات سے جانا تیہ ہے اس گجرات سے جہاں سے پردان منتری نریندر موڈی اور آمیش شاہ صاحب آتے ہیں فیلحال جی ایس ٹی وی وہاں کا ایک لوکل نیوز چینل ہے اس نے جو ویڈیو شیئر کیے ہیں وہ اپنے آپ میں سوال اٹھاتے ہیں بہت بڑا چینل ہے اس کے بہت زیادہ فالورز ٹوٹر پر ہی ہیں انہوں نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے اسے گجراتی میں لکھا ہے انگلیش میں ترجمہ یہ ہے کہ وائی بی جی پی لیڈرز کانٹ گیتر کاؤڈ ان موڈیز ہوم ٹاؤن ایٹسیلف فیاس کو ان فورس میٹنگ آف گورب یاترہ آپ دردشہ دیکھیں بی جی پی کی اس پہلی گورب یاترہ میں جس میں یہ کہتا ہے ٹی وی چینل کہ بی جی پی کی لیڈر کیوں نہیں موڈی کے جو گڑھ ہے اس میں ہی بھیڑ جھوٹا پانے میں ناکام ہے تصویریں کیا کہہ رہی ہیں دیکھ لیجئے کرسیاں خالی پڑی ہیں آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آئے گا تو موڈی یہ گجرات گورب یاترہ کی تصویریں تھیں خالی کرسیوں کی تصویریں کرسیوں کے لیے بلکہ کرسی کے لیے جاری اس جنگ میں گجرات کی کرسی کے لیے جاری اس جنگ میں گجرات میں کئی جگہ کرسیاں خالی دیکھی جاری ہیں وہ تمام پانڈال بی جے پی کے بتایا جارہے ہیں ہم نے جی اس ٹی وی کے حوالے سے آپ کو خبر دکھائی اب بھارتی جنتہ پارٹی جو گجرات میں ہیں وہ اپنے سنگٹھن کو اور مضبوط کر رہے ہیں ابھی میں کچھ اور دلچسپ آپ کو ویڈیو سٹریلی کے دکھانے والا ہوں لیکن ندہ صاحب کو سن لیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ گجرات کی گورو یاترہ نہیں ہے یہ پورے دیش کے گورو کی یاترہ ہے اور ایسی گورو یاترہ ہے جس میں لوگ گورو کو محسوس کرنے نہیں آ رہے ہیں یہ گورو یاترہ صرف گجرات کی گورو یاترہ نہیں ہے یہ گورو یاترہ بھارت کے گورو کو سٹھپٹ کرنے والی گورو یاترہ ہے جی اس ٹی وی نے آپ نے ندہ صاحب کو سن لیا نا جی اس ٹی وی نے ان کی اس ریلی کا درہ اب ایک آگے سے بھی ویڈیو شیئر کیا ہے مجھے اچھا لگا گجراد گورب یاترہ نڈا جی بولنے آ رہے تھے اور وہاں پر جو آگے کچھ میں کہوں گا کہ بلکل خالی نہیں تھا اب آپ دیکھیں کہ آگے جو بی جے پی کے کارکرتا بیٹھے ان کی حالت کیا ہے یہ تمام وہاں گرمی کا موقع ہے اور اوپر جو پنکھے ٹنگے ہیں اس گورب یاترہ میں وہ یوں یوں کر کے رینگ رہے ہیں جیسے انہوں نے پولیو کی پچھلی بار کی ڈراب پی نہیں تھی اور جو ہے ان کے ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو پنکھے یوں 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 گھون گھون کر کے گھوم رہے ہیں ہلکے سے مچھر کی طرح اور اس کو لے کر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ کیسے بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کیسے وکاس موڈل تھا گجراد کا جس میں چوبیس گھنٹے بجلی دینے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار کی طرف سے لیکن بجلی کا یہ حال ہے کہ خود بھارتی جنتہ پارٹی کے پانڈال میں نہیں ہیں وہ بھی اس پانڈال میں جس میں راشتری ادھیاکش ہیں پردھان منطری آتے ہیں تو ریٹ کارپیٹ بجھ جاتے ہیں پارٹی کا راشتری ادھیاکش آتا ہے اس پارٹی کا جس پارٹی سے ہی پردھان منطری بنے ہیں تو وہاں یہ حالہ میں ہے بھائی ساہب ویڈیو دیکھیں پہلے تو بھائی ساہب چل رہا ہے اور پنکھیں رینگ رہے ہیں رینگیں رینگیں جا رہے ہیں اور اسی کو شیئر کرتے ہو اے جی ایس ٹی وی نے لکھا ہے there is 24 hours electricity in گجرات but this is only in the meeting of بی جی پی نیشنل پریزیدنٹ ڈڈا کہ رہے ہیں ہاں چوبیس گھنٹے تو ہے بجلی گجرات ہوں لیکن نیشنل پریزیدنٹ جی پی نڈڈا کی ریلی میں یہ حال ہے دیکھیں نا انہی کے ریلی میں شاید بجلی دیکھ رہی ہے یہ اسی ہی بجلی آتی ہے گجرات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ فضیعت اور ایسا نہیں لائٹنی آ رہی ہے دیکھیں آپ مرکری جلتی ہو دیکھ رہی ہے پنکھیں رینگ رہے ہیں کیا سبب ہے یا تو پنکھیں خراب ہیں کسی نے سازشن خراب پنکھیں بھیجے ہیں یا پنکھیں کا سوچ کوئی دوانہ بھول گیا سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ بھاشن میں جو کچھ بھی پھیکا جا رہا ہے وہ اڑ جائے تو خیر اپن کو کیا ہے تو یہ ہے لگاتار اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں سب ٹھیک نہ چھے مطلب جو ہے پرابلم ہے کہیں بی جے پی کے ساتھ بھینکر طریقے سے پرابلم ہے اب جو ہے اس پر ایک اور دبیش ہیر پارا کر کے ایک شخص ہیں اور وہ سمبھتہ کسی پارٹی سے ہی جڑے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی ہاں سٹیٹ سوشل میڈیا کارڈینیٹر ہیں عام آدمی پارٹی گجرات کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھاشپا کی گورب یاترہ میں کرسیاں خالی پتہ نہیں گجرات کے لوگ کرسیوں کو خرشیاں کیوں لکھتے ہیں خرشیاں خالی کیونکہ گجرات کی جنتہ تھک گئی ہے بھاشپا سے اور من بنا چکی ہے کہ اس بار ایک مو کو کیجریوال لیں اچھو ہاں عام آدمی پارٹی کہتے ہیں اور ایک کس بات کے گورب لینے کے لیے نکلے ہیں خراب سڑکوں کے لیے پیپر پھوڑنے کے لیے شرابندی کے نام پہ نکلی شراب بیچنے کے لیے نکلی شراب سے ابھی بہت لوگ مارے گئے تھے گجرات میں ہم سب نے سنا تھا گجرات کی سڑکیں خراب ہیں بہت سی جگہ وکاس ایسا ہے جسے ہجاب میں چھپانا پڑتا ہے جگہ جگہ پردے لگانے پڑتے ہیں شامیانے کھڑے کرنے پڑتے ہیں تاکہ موڈی جی کے گجرات کی ایک اور ایسی تصویر سامنے نہ آ جائے جو انہیں شرمندہ کر جائے اور انہوں نے اپنے دیویش نے یہ اپنی ٹویٹ کی ساتھ ایک فوٹو شیئر کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ٹاپ بینڈ گورب یاترامہ کرشیوں خالی شے اچھا گجراتی پڑھنی آگئی اپن کو ہاں بھئی آ جائے گی تو سنکیٹ سیڈانہ نام کے سمباد آتا ہے یہ جی ایس ٹی ویو پر لائف تھے اور یہ کرشیاں خالی دکھا رہے ہیں موڈی جی کے گجرات سے کوئی گجراتی چینل اگر اس طریقے کا ساحس کر رہا ہے جو ہندی میڈیا ہمارے نویڈا میڈیا میں بھرے ہوئے چینل نہیں کر پاتے تو بڑی ساحس کی بات بات ہے اسے سرہانہ چاہیے پوچھنا چاہیے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ کرسیاں کم پڑ گئے اتنا سمندر اتنا سمندر ہے نا لیکن لوگ جھٹا ہے نہیں جھٹ رہے ہیں خود بھاشپا کی گورب یاترہ میں اگر بھاشپا کے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو سوچی آم ووٹر کیسے آئے گا لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں اور کیا ہے آپ کا رمیش ہیں آپ کے ہی کار کرتا ہوں گے انہوں نے لکھا ہے پریورتن آوے چھے مجھے لگتا ہے جب تک گجرات میں الیکشن ختم ہوں گے تب تک مجھے گجراتی بولنی اچھے سے آ جائے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم گجرات جا کے وقاس بھی دیکھ سکیں گے خیر انہوں نے کہا ہے پریورتن آوے چھے کتنا آوے چھے آئی ڈونٹ نو آپ ہی اندازہ لگائیے گا ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ گجرات میں چل رہا ہے جی پی نڈا جی کی ریلی سے اس طریقے سے کرسیاں جو خالی رہے گئی ہیں اس کی تصویر سامنے آئی ہے وہ یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا گجرات ہی وہ جگہ بنے گا وہ زمین بنے گی جہاں بی جی پی کا پتن شروع ہوگا بی جی پی کا اشمید رد جو ہے جیت کا وہ رکے گا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو کانگریس زبردست ٹکر دینے جا رہی ہے اور اس میں کچھ رول ٹکر میں عام آدمی پارٹی بھی نبھانے جا رہی ہے یا پھر پنجاب جیسا حال ہوگا گجرات میں لیکن پھر بھی یہ سب کچھ سمیہ کے گرب میں چھپا ہوا ہے لیکن جو دیکھ رہا ہے جو باہر آ چکا ہے سمیہ کے گرب سے وہ یہ ہے کہ بی جی پی جیتے آہار ہے لیکن بی جی پی کا وہ جلوہ برکران نہیں رہا ہے پچھلی بار بھی کننوں سے جیت ملی تھی اگر اس بار اور تھوڑے کننے نیچے ہو گئے چھید نیچے ہو گئے کننوں کے پتنگ میں تو ماملہ سمجھ رہے نا گڑ بڑ ہو سکتا ہے آپ بتائیے کہ سٹوری کیسی لگی جائے ہیں